ہو سکے تو بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے پاک بازی کے لیے بہت بڑا ذریعہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو جس کی اجازت دی اس لیے والدین کی ذمہ داریوں میں سے اخلاقی معاشرتی شریع ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں کی بچیوں کی شادیاں بروقت کر دی جائیں بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلان شخص تو زیادہ مالدار نہیں ہے اس کے پاس تو زیادہ روپیہ پیسہ نہیں ہے اس کو رشتہ کیوں دیا جائے یا وہاں سے رشتہ کیوں لیا جائے یا اس کی شادی کیوں کی جائے تو یہ سوچ بھی بڑی عجیب سوچ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَنْكِحُ الْآيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ رب کریم جل مجدہو اپنے بندوں کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ جو بے نکاحے ہیں ان کی ان کے نکاح کر دو ان کی شادیاں کر دو اپنے غلاموں اپنی باندھیوں کنیزوں ان کے نکاح کر دو تم کہو گے یہ ضرورت مند ہیں یہ فقیر ہیں ان کی شادی کیسے کر دی جائے رب نے کیا فرما این یکونو فقراء اگر فقیر ہیں یغنِہُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فضل عطا فرمانے والا رب ہے غنی کرنے والا خالقِ کائنات ہے وہ بغیر سبب کے کسی کو عطا فرما دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اسباب سارے پائے جائیں رب کریم ان پر عطا نہ کرے اسے جب بھی کوئی پوچھ نہیں سکتا لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَل تو لہٰذا اگر یہ فکر ہے کہ فلان ضرورت مند ہے اس کی شادی کیسے کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ رشتہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ سوچ غیر مناسب ہے جو فکر ہمیں شریعت نے دی ہے یہ اس کے موافق نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد اگرامی ہے امام ابن ماجہ نے حدیث روایت کی حدیث صحیح ہے فرمایا تین لوگوں کا رب کے ذمہ کرم پہ حق ہے کہ ان کی مدد ضرور فرمائے گا نمبر ایک اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا نمبر دو وہ مقاتب یہ ایک استعلاح ہے شریعت وہ مقاتب جو آدائیگی چاہتا ہے رب کریم اس کی مدد فرماتا ہے تیسرا وہ شخص جو پاک باز رہنے کے لئے نکاح کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پہ حق ہے رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پہ لازم کیا کہ وہ اس شخص کی مدد ضرور فرمائے گا سیوتی علیہ الرحمہ نے در منصور میں کئی روایات ذکر فرمائیں عبداللہ بن مسعود سے عمر فاروق سے بلکہ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رزق کو عورتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو شخص نادار ہے جس شخص کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تو وہ شخص نکاح کر لے شادی کر لے اللہ رب العالمین جہاں نکاح کی برکت سے اسے پاک بازی سے نوازے گا وہاں اسی نکاح کی برکت سے اللہ کریم اس کے رزق میں بھی وسط فرمائے گا